کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو معافی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا پھر ہم نے کسی کے سامنے جا کر معافی مانگ لی اس سے اور لیکن سب دس لوگ بیٹے تھے ہم نے کہا انہیں گناہ کیا تھا اس سے گلتی ہوئی تھی اب جا کے معافی مانگ لی دس کو پتا ہے لیکن مقفرت اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی نے پہلے سے ہی اس سے گلتی ہوئی تو انہیں کہا کہ تم مجھ سے معافی مت مانگنا مجھے تجھے معاف کر دیا کرنے والا ہے تو روزے قیامت یعنی وہ چیزوں کو ڈھگ دے گا جتنے گناہ تھے وہ فائل ہی نہیں کھولے گی اسا بھی نہیں ہوگا لوگ کے سامنے آئیں گے نہیں کہ اس نے کیا بھی تھا اس کو بولتے ہیں مقفرت تو مقفرت کرنا تو مقفرت کے طرف وہ بلار رہا ہے تو اس پیغام کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں کہ اللہ مقفرت کے طرف بلاتا ہے تو کون قبول کرتا ہے اب اس میں جو ہے ایک دعوت ہے شادی کی قریبی رشتیدار کیا جانا ہے پڑوسی کیا جانا ہے بیوار والے کیا جانا ہے شادی ہوا جا رہے ہیں پڑوسی ہے جو بھی ہے تو ہم جاتے ہیں جرور جاتے ہیں بلائے اس نے دعوت کے لئے شادی ہے بلائے ہم جاتے ہیں اب اسی وقت ایک شخص اللہ کی طرف بلارہا ہے دلس میں بلارہا ہے تقریر میں بلارہا ہے خدوی کے اندر بلارہا ہے جمعہ ہے اللہ کی طرف بلارہا ہے اور کوئی پوگرہ نے اس میں بولا رہا ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور ایک طرف دعوت ہے شادی کی کس کی طرف جائیں اب یہاں تو سب کے دیں گے ایک بھی منہ نہیں کرے گا اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے لیکن کرتے ہیں کیا بات تو وہ ہے کہ کرتے ہیں کیا ہم بلکہ بات میں کہا کہ بھائی تم آئے نہیں اور ابھی شادی تھی آگا ابھی شادی میں ہوگا تو یہ سب کبھی یہاں پوچھیں گے تو سب کے دے گا 100% ووٹ آگے گا اللہ کی دعوت قبول کی جائے لیکن کرتے کیا ہیں بات وہ ہے یہ جبان سے کہنا تو الگ چیز یہاں تو کہے دے گی لیکن یہ کہ کرتے کیا ہیں وہ تو پھر تو ترجی کسے دیتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ اس کی طرف نہیں جاتے تو یہ پھر ادھر باگتے ہیں تو وہ شیطانی دعوت کے طرف چلے جاتے ہیں ادھر جا رہے ہیں جبکہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا تو اس کی طرف بلا جا رہا ہے تو ترجی کس کو دیتے ہیں جدگی میں محبت کس سے آپ کو جاتے ہیں اس کے دین سے یا ان لوگوں سے تو وہ ترجی کس کو دیتے ہو تو کئی جا رہے ہیں سبر پر اور منجل پر پہنچنا ہے اب وہاں پر ایک دو رایا آگئے دو راستے آگئے اور ہم راستہ بھٹک کر دوسری جگہ چلے گئے اب وہاں چلے گئے جا کر وہاں پر ایک کلکھاڑا سا گائی اس نے پوچھا کہ بھائی یہ راستہ چیئے تھا بولے یہ تم گلت آگئے واپس جاؤ واپس جا کے اوس والے پہ جانا پڑے گا تو وہاں پر اس دیکھا کہ میلا لگ رہا ہے اور وہاں پر اچھے سا جو سامان مل رہے ہیں رنگینیاں ہیں تو انہیں سوچا چلو تھوڑی دیر ادھر آئی گئے گلتی سے تو میلائی گھوم لیتے کچھ سامان آمن خرید لیں کچھ مجھ مستی کر لیں کھا پی لیں ادھر چلائیں اب وہاں پر کھاپی دیر ہو گئی کیونکہ وہاں منجل پر پہنچنا تھا وقت پہ جانا تھا لیکن یہاں کھیر گئے بیچ کے اندر اب اس کو جب وہ وہاں پر پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو خیال آ رہے ہیں وقت پر پہنچنا جرور یہ نہیں پہنچے تو انہیں اپسان ہو جائے گا وہ روکتے ہیں وہ پوچھاتے سہی رہا اب اس کو ندامت ہو رہی کہ پھر اب میرے کو جانا میں گلت لکھلا تو منجل کے لئے لگا لیکن گلت جگہ چلا گیا اب ندامت ہو رہی اب کیا کرنا پڑے گا اس کو پھر پلٹنا پڑے گا پھر دوڑھائے پر پھر آنا پڑے گا پھر صحیح راستہ پکڑ اس کو جانا پڑے گا اس کو کہتے ہیں پلٹنا توبہ کرنا یعنی وہی پر پھر واپس آنا پڑے گا جہاں سے وہ گلت چلا گیا اور واپس آ گیا اور واپس پھر اپنا صحیح راستہ پکڑ لیا اس نے صحیح راستے پرچن لگا اس کو بولتا ہی اسلا کرنا تو یہ اپنی خود کی وہ توبہ کرتا ہے واپس پلٹ کر اور یہ اپنی وہ خود اسلا کرتا ہے سب ججو کو چھوڑ کر